علی ایک بڑے دل کا نوجوان تھا جو سرسب سواو شاداب کھیتوں اور پہاڑوں سے گھرے ایک چھوٹے سے گاؤن میں رہتا تھا اس نے اپنے دن اپنے خاندان کی فارم کے کام میں مدد کرنے اور باہر کی تلاش میں گزارے ایک دن جنگل میں گھومتے ہوئے علی کو ایک زخمی پرندے کی تھوکر لگی وہ اسے گھر لے گیا اس کی صحت بحال کرائی اور اسے آزاد کر دیا اس لمحے سے پرندہ اس کا وفادار ساتھی بن گیا ہر جگہ اس کا پیچھا کرنے لگا جیسے جیسے علی کی شفقت اور شفقت بڑھتی گئی گاؤن میں ان کی شہرت بڑھتی گئی لوگ مدد اور رہنمائی کے لیے اس کی طرف دیکھنے لگے اور علی ایک رہنمائی بن گئے جہاں بھی وہ گئے محبت اور مہربانی کھیلانے کے لیے دوسروں کو ترغیب دی جیسے جیسے علی کی شہرت بڑھتی گئی اسے پڑوسی دہاتوں سے مدد کی درخواستیں موصول ہونے لگیں اس نے رضاکاروں کا ایک گروپ بنایا جس میں اس کے وفادار پرندوں کے ساتھ ہی بھی شامل تھے تاکہ ضرورت مندوں کو مدد اور مدد فراہم کی جا سکے انہوں نے بے گھر لوگوں کے لیے گھر بنائے بیماروں کے لیے خوراک اور عدویات فراہم کی اور کمزوروں کو نقصان سے بچایا ایک دن ایک شدید توفان نے قریبی شہر کو نشانہ بنایا جس سے گھر تباہ ہو گئے اور بہت سے لوگ فنس گئے علی اور اس کی ٹیم تیزی سے حرکت میں آگئی ان سے ہوئے لوگوں کو بچانے اور بے گھر ہونے والوں کو پناہ اور سامان فراہم کرنے کے لیے انتک محنت کی علی کی بے لاؤس اور بہادری نے دوسروں کو بھی اس کوشش میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور جلد ہی پورا خکتہ توفان سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے متحد ہو گیا حکومت نے علی کے قابل ذکر کام کا نوٹس لیا اور قومی آفات سے نمٹنے کے پروگرام کو تیار کرنے میں ان سے مدد طلب کی علی نے چلینج قبول کیا اور اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ایسا نظام بنایا جس نے لا تعداد جانے بچائیں اور دوسرے ممالک کے لیے ایک نمونہ بن گیا جیسے جیسے علی کے پروگرام میں توسیح ہوتی گئی وہ ایک ہیرو اور امید کی علامت کے طور پر جانے گئے ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی رہنمائی اور حکمت کے طالب تھے وہ اتحاد انصاف اور مساوات کو فروغ دینے کے لیے اپنے پریٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے انتک محنت کرتے رہے ایک دن ایک نوجوان لڑکی علی کے پاس آئی اس کی یکھوں میں انصو تھے اور ایک سائنسیدان بننے کا خواب بیان کیا وہ محدود وسائل کے ساتھ ایک دور دراز گاؤن میں رہتی تھی اور محسوس کرتی تھی کہ اپنے شاپ کو آگے بڑھانا ناممکن ہے علی نے توجہ سے سنا پھر اسے اپنے بازو کے نیچے لے لیا اسے تعلیم اور رہنمائی تک رسائی فراہم کی جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا وہ علی کی مہربانی اور حمایت کو کبھی نہیں بھولی اور دونوں گہرے دوست رہے علی کا اثر مسلسل پھیلتا رہا جس سے لیڈروں اور تبدیلی لانے والوں کی نئی نسل متاثر ہوئی اس کی میرا سے ایک یاد دہانی بن گئی کہ احسان اور شفقت کے چھوٹے سے چھوٹے عمال بھی دنیا پر گہرہ اثر ڈال سکتے ہیں بلاخر علی کا کام اسے عالمی سطح پر لے گیا جہاں اس نے عالمی رہنماؤں سے خطاب کیا اور تعاون اور ترقی کے ایک نئے دور کی تحریک کی اگرچہ اس نے راستے میں بہت سے چلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کیا علی آجس اور اپنی افدار کے ساتھ سچ رہے ہمیشہ دوسروں کی ضروریات کو اپنے اوپر رکھا اور یوں علی کی کہانی امید کی کرن بن گئی جس نے لا تعداد افراد کو دنیا میں مصوت تبدیلی لانے کی ترغیب دی اس کی میراز آنے والی نظر کو متاثر کرتی رہی ایک کیا دہانی کے ایک شخص واقعی فرق کر سکتا ہے اور مہربانی شفقت اور محبت دنیا کو بدل سکتی ہے